بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو ہمارا ٹوپک ایس میں ہم نے پڑھنا ہے مہنسٹر سائیکل تو مہنسٹر سائیکل ہوتے کیا سب سے پہلے اس کے ڈیفنیشن کے بارے میں بتاؤنا ہی چاہیے یہ ہوتا کیا کہ جو ہماری یوٹریس ہوتی ہے اس کے جو انڈومیٹریم ہوتی ہے اس میں جوانا چینجنگ آتی ہے اس کی جو انڈومیٹریم ہے جو ان کو چینجنگ آتی ہے ایک منت میں اس سے ہم کیا کہتے ہیں مہنسٹر سائیکل کہتے ہیں اب وہ چینجنگ کیوں آتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ہرمونز پہ اچھا آپ نے پڑھا ہوگا اویرین سائیکل جب میں نے پیچھے ویڈیو میں بتایا تھا تو اویرین سائیکل میں ہمارے پر ایسٹروجن اینڈ پروجیسٹرون دو ہرمون آتی ہیں اب وہاں پہ جو آوری پہ فیکٹور رہا تھا یہ جو دو ہرمونی فیکٹور رہا رہتے ہیں وہی وہاں سے پروڈیوس ہوتے ہیں اور آکے ایٹ کہاں پہ کرتے ہیں یوٹریس پہ اچھا وہاں پہ آپ یاد کر رہا تھا جو ایسٹروجن ہرمون تھا وہ گرافین فوریکل جو ہے وہ ریلیز کر رہے تھے اور جو پروجیسٹرون تھا وہ گرافین فوریکل جب ڈی جنریٹ ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کارپس لیوٹیم بنتا ہے وہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے کہ پروجیسٹرون کی سیکریشن کرتا ہے وہاں سے پروڈیوس ہوتا ہے اور آکے یوٹریس پہ ایکٹ کرتا ہے اب میسو سائیکل تو جو ہے اس کی ڈیفنیشن ہوگی کہ یہ جو ہمارے پاس انڈومیٹیوم ہوتے یوٹریس اس میں جو چینجنگ آ رہی ہوتے ایک منت کے اندر اسے جو ہم کہتے ہیں اور وہ انڈر کنٹرول کس کے ہوتے ہیں اور آوری کے اندر جو ہرمون پیدا ہو رہتے ہیں اب اس کی فیزز کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ موصلی تین نمبر کو کوششن آ جاتا ہے تو ہمارے پاس اس کی چار فیزز ہیں میسوشل فیز پرولیفریٹی فیز اچھا اس کو اولیشٹری فیز یا لیوٹیل فیز بھی کہتے ہیں دونوں نام میں اس کو بھی افدیس ہیتے ہیں اور لاس والی جو ہے سیکریٹری فیز اب کیسے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس میسوشل فیز ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس کتنے دن کی ہوتی ہیں یہ جو فسٹ فائیو ڈیز ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس کونسی ہوتی ہے میسوشل فیز اب میسوشل فیز میں ہوتا کیا ہے جیسے اس کا نام بتا رہے ہیں اس میں کیا ہوتی ہے میسوشل ہوتی ہے کیا ہوتی ہے میسوشل ہوتی ہے میسوشل کیا ہے ہمارے پاس میسوشل یہ ہے کہ اچھا میسوشل یہ ہے کہ جو بلڈ جو ہے نا بلڈ اور جو ڈیڈ میٹر پڑا ہے اور جو انڈو میٹیم کی جو لے رہتی ہیں اگر میں یہاں پہ یوٹریس کی ڈائیگرام بنا ہوں یہاں پہ فلوپیون ٹیو باری ہے یہاں پہ فلوپیون ٹیو باری ہے تو میں چھوٹی سی ڈائیگرام بنا دیتا ہوں یوٹریس کی یہ نیچی ویجائنہ ہے یہاں پہ اووری ہے اس کے اندر دو لیئر ہوتی ہیں کمپیکٹ لیئر ہوتی ہے انڈو میٹیم کی اور ایک ہوتی ہے سپونجی لیئر جو کمپیکٹ لیئر ہوتی ہے اور سپونجی لیئر ہوتی ہے اس میں جو کمپیکٹ لیئر ہے وہ ساری کی ساری ڈیڈ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ سپونجی لیئر بھی انڈومیٹیم کی یہ ڈیڈ ہو جاتی ہے کیوں کیوں کہ یہاں پہ بلڈ سپلی جو ہوتے ہیں وہ کمپرمائز ہو جاتی ہے تو یہ جو ہوتا ہے نا ٹیشو یہ ڈیڈ ہو جاتا ہے جب یہ ڈیڈ ہو جاتا ہے تو یہاں سے کیا ہوتے ہیں کچھ بلڈ ویزل بھی یہاں سے لیک آفٹ ہو جاتی ہیں تو یہاں سے فلویڈ وغیرہ جو ہیں ڈیڈ میٹر یہ اینڈو میٹیم کا اور دوسرے سیلور کنٹینٹ اور جو بلڈ بلڈ کا جو کچھ کنٹینٹ ہے وہ یہاں سے ریلیز ہوتا ہے ویجائنہ سے جسے ہم کہتے ہیں مینسیز ٹھیک ہے اب مینسیز کیا یہ سارے جو میٹیریل نکلتے سے ہم مینسیز کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ سلگ آفٹ ہوتا ہے اور ہم اسے یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ اینڈو میٹیم کیا ہوتی ہے اس میں اینڈو میٹیم سلگ آف ہوتی ہے اس میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ جانے سے سکریٹ ہوتی ہے اس کے بعد یہ اینڈو میٹیم اگر یوٹریس کو دیکھیں نا محسل فیز میں تو ایسے لگتا ہے کہ بہت زیادہ یہاں پہ کوئی زخم ہو گیا واؤنڈ ہو گیا کسی کو ٹھیک ہے تو اس طرح کی وہ شیپ ظاہر کرتے ہیں اب پرولیفریٹی فیز میں کیا ہوتا ہے ان تیسے فیز میں آپ نے یاد کرنا ہے اگر آپ نے اچھے نمبر لینی تو آپ کو پتہ انہیں کہ ہرمون کون سے ہوتے ہیں اس فیز میں اور پھر وہ ہرمون جو ہوتے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہوتے ہیں اور اورووری پر کیا فیکٹور ہوتے ہیں ایر دہ سیم ٹائم یوٹریس پر کیا فیکٹور ہوتے ہیں یہ تین چیزیں آپ جب ان فیز میں لکھ دیں گے تو اگزامینر کو پتہ چل جائے گی کہ سٹوڈن کے پاس سارے نالیج موجود ہے اور وہ آپ کو فل مارکس دے گئے اب پرولیفریٹی فیز میں سب سے پہلے ہمیں پتہ انہیں یہ ہرمون کون سے ہوتے ہیں پرولیفریٹی جو فیز ہوتی ہے وہ انڈر دے ایکشن آف ایسٹروجن ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسٹروجن کہاں سے آتا ہے میں نے پہلے بھی بتا دے کہ وہ کہاں سے آتا ہے جو اوری سے پروڈیوس ہوتا ہے اب ایسٹروجن تو آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پرولیفریٹی فیز میں اچھا یہاں پہ میں ساتھ سا ڈائیگرام بھی بناتا جاتا ہوں اب دیکھو سب سے پہلے کیا تھا کہ ہمارے پاس جو یہ میسٹرل فیز تھی اس میں کیا ہوتا ہے یہ ساری جو لیئرز ہوتی ہے انہیں ڈیڈ ہو جاتی تو میں بالکل ایک چھوٹی سی یہ انڈومیٹیم بنا رہا ہوں باقی جو اوپر والیئر ہے اس کی سلگ آف ہو گئی اب دیکھیں کہ پرولیفریٹی فیز کا نام ہے پرولیفریشن اس کا مطلب ہے انکریز ہونا اب اووری میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پرائیموڈیل فولیکلز ہوتے ہیں پرائیموڈیل فولیکلز پرموڈیل فولیکلز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کس میں کنوارٹ ہو جاتے ہیں گرافین فولیکل میں کنوارٹ ہو جاتے ہیں گرافین فولیکل پہلی چینج یہ ہوتی ہے اب جو گرافین فولیکل ہے وہ اسٹروجن پروڈیوس کرتے یہ والا اسٹروجن یہ چینج ہو رہی تھی آوری میں اسٹروجن پروڈیوس ہو جا یہاں سے پروڈیوس ہو کے کیا کرتے ہیں یہاں سے پروڈیوس ہو ہو رہی میں یہاں سے ٹیول کرتا کرتا یوٹرس میں جب پہنچے گا یہ میں آپ کو سمپل ویسے بتا رہا ہوں یہاں سے ٹیول نہیں کرتا وہ بلڈ سپلائی کے ذریعے کرتے ہیں اچھا جب یوٹرس میں پہنچتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یوٹریس میں جا کے یہ بلڈ جو ہے نا سپلائی کو بلڈ سپلائی کو کیا کر دیتا ہے انکریز کر دیتا ہے اب بلڈ سپلائی جو ہے نا انکریز ہو جائے گی اسے ہمارے پاس کیا ہوگا کوئی یوٹریس جو ہوگی نا پہلے جو بلکل ڈیٹڈ ہوئی پڑی تھی اب اس میں بلڈ سپلائی آگے تو اس میں گروت ہوگی جب اس میں گروت ہوگی تو وہ کیا ہوگی تھوڑی سپونجی شیپ وہ اپنے آپ کو ظاہر کریں گے تو ہیوٹریس جو ہے نا بکم سپونجی شیپ ٹھیک ہے یہ اس میں آج جاتا ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہیوٹریس کیا بن جاتی ہے ہیوٹریس سپونجی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے بس ہی طرح لکھنا ہے اور کچھ بھی نہیں لکھنا ٹھیک ہے پھر آپ کو پتہ ہونا جی کہ پرولیفریٹی فیز کتنے دنوں تک ہوتی ہے یہ لازمی آپ نے دیز جو ہے نا یہ لازمی منشن کرنے ہیں یہ پہلے فائیو ڈیز محصر کیا ہوتے ہیں دیکھو یہاں پہ جو ہرمون ہوتا ہے نا وہ ایسٹروجن ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ہرمون جو ہوتا ہے ابھی تک وہ ایسٹروجن ہی ہے اور اوری میں کیا چینج آتا ہے اوری میں جو پہلے پرموڈیر گرافین فولیکل میں آیا اب یہ گرافین فولیکل کیا کرتا ہے گرافین فولیکل یہ جناب ڈیجن ریٹ ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے ڈیجن ریٹ ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس کس میں کروات ہو جاتا ہے کارپس لیوٹیر میں کروات ہو جاتے ہیں کارپس لیوٹیر میں کروات ہو جاتے ہیں اچھا یہ یہ پارٹ آپ در بھی لکھ ساتے ہیں دونوں فیز میں اور مین جو ہوتے ہیں اور کیا اور کیا ہوتے ہیں اور ہی کے ایفیکٹ لازمی لکھنا ہے جو میں اصل میں یہ لکھنا پہلے چاہیئے تھا آوولیشن ہوتی ہے آوولی میں کیا ہوتی ہے آوولیشن ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے نا گرافین فوریکل جو بچتے ہیں اولیشن کے بعد وہ کارپا سولوٹیو میں کنوارٹ ہو جاتے ہیں اب جو ہے نا یہ اولیشن میں سمپل یہ بتانا اور یہ ہوتی کونسی ہے یہ ایم سی کیوز میں بہت پوچھا جاتا ہے یہ ڈے فورٹین پہ ہوتا ہے بعض اوقات تھرٹین پہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ نے انٹینشن نہیں لیا اگر فورٹین ہے تو پھر فورٹین پہ ایم سی کیوز لگانا ہے اب جو سکریٹی فیز ہوتی ہے وہ اب دیکھو چودہ دن میں یہ سارا کام ہوگا پھر چودہ ڈے سے فورٹین سے لے کر جے اٹھائیس ہے ٹھیک ڈے تک یہ سارا جو ہے نا آگے سکریٹی فیز چلتی ہے اب سکریٹی فیز میں دیکھو نا ایسٹروجن سے پہلے سے موجود تھا تو ہرمون کونسا ہوگا ہمارے پاس ایسٹروجن تو پہلے سے موجود ہے ایسٹروجن کے ساتھ اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کارپس لیوٹیوم بھی آگیا تو کارپس لیوٹیوم اب دیکھو ایسٹروجن تھا ایسٹروجن اس نے ایکٹ کیا تو جناب یہ ہوا ٹھیک ہے اس کی جو اینڈومیٹیوم اس کی گروہت ساراٹ ہوگی اب ایسٹروجن کے ساتھ پروجسٹرون بھی آگیا اصل میں جو ایسٹروجن ہے وہ کرتے ہیں اینڈومیٹیوم کی گروہت کرتے ہیں اس کی بلٹ سپلائی وغیرہ انکریز کر کے اور جو پروجسٹرون ہے نا وہ اس کو مینٹین کرتے ہیں تو پروجسٹرون کے مین فنکشن کیا ہے مینٹین کیا کرتے ہیں انڈومیٹیم کی لیئرز کو مینٹین رکھتے ہیں تو اب جب ہمارے پر پروجیسٹرون بھی آگیا اور اسٹروجن پہلے سے تھا تو اس کے گروت میں کیا ہو جائے گا اضافہ ہو جائے گا تو مزید وہ کیا ہو جائے گی مزید سپونجی ہو جائے گی اور اس کی لیئر میں مزید جو ہے نا اضافہ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے یہ سارے ایفیکٹ اس میں آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ تو ہمارے پاس ہو گیا اسٹروجن اب میں نے یہاں اب لکھ دیتا ہوں کہ ہمارے پاس اووی میں اس میں کیا چینج آ رہا ہے تو میں نے پہلی بتا دیا کہ گرافین فولیکل کیسے میں کنوات ہو جائے گا گرافین دونوں میں ادھر بھی آپ پوائنٹ لکھ سکتے ہیں تو ادھر بھی یہ پوائنٹ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹنچن نہیں لینے کہ دو مرتبہ میں میں نے ایک کی پوائنٹ لکھ دیا یہ کہ اس میں کارپس لیوٹیم میں کنوات ہو جائے گا کارپس لیوٹیم ٹھیک ہے اب ہوتریس میں کیا آ رہے دیکھو یہاں پر بلڑ سپلائی انکریز ہو یہاں پہ بھی مزید explode جو ہے نا مزید کیا ہو جائے گی انھینس ہو جائے گی اب یہ پہ مزید انھینس یہاں encounter میں نے دو ایرو لگائے یہاں پہ مزید این Charlize ہوں گی تو میں اس کو کلیتے ہوں پہلے سے کافی زیادہ انکریز ہو گئے ٹھیک ہے یہ ہو جائے گی اور جو ہیں یوٹریس مو زیادہ مور سپنجی ہو جائے گی مور کیا ہو جائے کہ سپونجی شیپ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ نے لکھ دینا اور اس کے علاوہ جو ہیں بلڈ ویزل جو ہوتی ہیں وہ ٹورچرس بن جاتی ہیں پہلے جو ہوتی ہیں لیوٹیل فیز اور پروفریٹی فیز تھا بلڈ سپلی اگر یہاں پہ میں ڈراغ کروں اس کی اگر ایسے سمجھو گی کہ ہمارے پر یوٹرس ہے اس کی یہاں پہ لیا رہا ہے پہلے جو بلڈ ویزل آتی ہیں وہ سمپل ہوتی ہیں ایسے سیدھی سیدھی ایسٹروجن جا بات ہے وہ سمپل بلڈ سپلائی انکریز گئتے ہیں جب پرڈیسٹرون آتا ہے وہ تھوڑی ٹورچرس ہو جاتی ہیں اب وہ ٹورچرس ہونے کا کیا فید ہوتا ہے کہ وہ جو ایریا ہوتا ہے اس کی سپلائی کا اس کا جو سرفیس ایریا تو وہ بڑھ جاتا ہے یہ ہوتا ہے اس کا فیدہ تو ہم ادھر کیا لکھیں کہ جو بلڈ ویزل ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں ٹورچرس ہو جاتی ہیں ٹورچرس ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس تھا سارے منسل سائیکل اب دیکھو اگر تو سکریٹی فیز یہاں تک منٹیر ہے گیا اگر تو ہو جاتی یہ پرگننسی اگر تو سپارموال فیمل کا ایک آپ سے مل جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پرڈیسٹرون سکریٹ ہوتا رہتا ہے جناب اور یہ جو ہے نا منٹیر رہتی ہے اگر تو فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے یہاں تک کیا تھا منسل فیز تھا یہاں تک کونسی فیز ہے پرولیفریٹی فیز ہے یہاں سے یہاں تک کونسی ہے لیوٹیل فیز ہے اور یہاں آگے ہمارے پاس کونسی آ جائے یہ اس کو سکریٹی بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور یہ دوبارہ منسل آ جاتے ہیں اس کو لیوٹیل یا سکریٹی بھی لکھ سکتے ہیں اصلاح میں لیوٹیل فیز بلکل تھوڑی سی ہوتی ہے جہاں پہ ہمارے پاس آولیشن ہو رہی تھی تو اس کو اصل جو ہے نا یہاں پہ ہم لکھیں گے سکریٹی فیز ہے یہ ٹھیک ہے یہ سکریٹی فیز ہے اولیٹی یہاں پہ اپنے لگ رہی ہے ٹھیک ہے اولیشن میں آپ چھوٹی سی ایک دن لگا ساتھ ہے کہ یہاں پہ اولیشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ دوبارہ منسی سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس تا مسل سائیکل ٹھیک ہے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو لائک کر دیں ٹھیک ہے